بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آغاز کا پہلی دفعہ فرشتہ وحی جبرائل عبین علیہ السلام پیر کے دن رمضان و مبارک کی اکیس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ساڑھے چالیس سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ غارِ حیرہ میں عبارت میں مشغول تھے وہ آپ سے کہنے لگے پڑھئے آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر زور سے دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ پہنچی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے تیسری دفعہ پکڑ کر زور سے دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ پہنچی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو ایک جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھئے اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے وہ جس نے کلم کے ساتھ سکھایا اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں آپ یہ آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے آپ کے شانے لرز رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے لحاف اڑا دو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحاف اڑا دیا جب آپ کا خوف دور ہوا تو آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور پھر انہیں پورا واقعہ سنایا نیز فرمایا مجھے تو اپنی جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو رشتے جوڑتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں آجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مرد کرتے ہیں پھر وہ مزید اتمنان قلب کے لیے آپ کو اپنے چچا ذات بھائی ورکہ بن نوفل بن عصد بن عبدالعزہ کے پاس لے گئیں یہ دور جالیت میں عیسائی ہو چکے تھے عبرانی زبان جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان میں اچھی طرح لکھ سکتے تھے وہ بڑے ہونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں اپنے بھتیجے سے سنئے یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں کیا نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرہ بیان کر دیا ورکہ پکار اٹھے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا کاش میں قوی ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکال دیں گے وہ کہنے لگے ہاں جو بھی تم جیسا پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی مخالفت کی گئی اور اس سے تکلیفیں سہنی پڑی اگر مجھے تمہارے اعلان نبوت کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا اور ساتھ دوں گا پھر تھوڑے ہی عرصے بعد ورکہ بن نوفل وفات پا گئے وہ روایت جو مورخ ابن اسحاق نے ابتدائے وحی کی کیفیت کے بارے میں بیان کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں میں سویا ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک کپڑے میں لکھی ہوئی تحریر لائے اور مجھ سے کہا اسے پڑھو یہ بظاہر بخاری مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے خلاف ہے جس میں یہ سراحت ہے کہ نزول وحی کی ابتداء بیداری کی حالت میں ہوئی ہے خوابوں کے واقعات نزول وحی سے پہلے کے ہیں اس لئے سوہیلی نے لکھا ہے دونوں احادیث میں تبدیق یوں ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیداری سے پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تاکہ آپ کے لئے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت عظیم اور اس کا بوجھ بہت بھاری ہے انسان باہر صورت ضعیف و کمزور ہے گویا یہ نزول وحی کی تمہید تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ابن کسیر بھی سہیلی سے متفق ہیں انہوں نے مزید لکھا ہے مغازی موسیٰ بن عقبہ میں ظہری کی سریح روایت ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ پہلے خواب میں دیکھا تھا پھر جاگتے میں فرشتہ آپ کے پاس آیا ابن کسیر ہی نے ایک دوسری جگہ لکھا ممکن ہے نیند والا واقعہ اس رات کی صبح کے بعد میں پیش آیا ہو جس رات آپ نے ورشتہ کو بحالت بیداری دیکھا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے خواب خاصی مدت بعد آیا ہو واللہ عالم دوستو اگر بات کی جائے وحی کے اثرات کی تو غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا رد عمل ان کی عقل سلیم بالغ نظری اور حسن تطبر کی گواہی دیتا ہے اس موقع پر انہوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح دل جوئی کی وہ ان کی شخصی فضیلت اور ان کے سلیم الفطرت ہونے کی بڑی مستند پہچان ہے حضرت ورکہ بن نوفل نے اس صورتحال کا جس طرح تجزیہ کیا وہ ان کے علم و فضل کی روشن دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے جاگتے میں دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی انسان کا ذاتی اور داخلی معاملہ نہیں کہ اس کا تعلق واردات قلبی سے ہو بلکہ یہ ایک خارجی حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے جس کا قلبی واردات سے کوئی تعلق نہیں فرشتے کا آپ کو تین دفعہ دبانا پھر چھوڑ کر اقراء کہنا اس خارجی حقیقت کو قبول کرنے کی مزید تاقید ہے اور اس سے اس خیال کی ہر ممکن نفی ہوتی ہے کہ وہی داخلی خیالات سے معورہ کوئی چیز نہیں اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو رسالت کی کوئی توقع نہیں تھی جس کا پیغام دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہی سے آپ کے کسی اندرونی خیال یا منصوبے کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز تھی جو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تاری کر دی گئی آپ کے دل میں پہلے سے اس کا خیال تک نہیں گزرا تھا یہ حالت اس شخص کی نہیں ہو سکتی جو پہلے سے اس سوچ بشار میں مبتلا ہو اور تدریجی کشف کے ساتھ اس کا ایک عقیدہ بن جائے جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دینے لگے بعض مستشرقین نے آپ کے بارے میں اس قسم کے خودزاختہ خیالات ظاہر کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیتا اور اسے اتمنان دلا دیتا کہ تجھ سے کلام کرنے والا جبرائیل ہی ہے اور وہ تجھے یہ بتلانے آیا ہے کہ تُو بنی نو انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی روشن حکمت یہ چاہتی تھی کہ بیسر سے قبل آپ کی شخصیت اور بیسر کے بعد آپ کی شخصیت میں مکمل فرق واضح کر دیا جائے اور یہ بات اذر منہ شمس ہو جائے اور شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی مسئلہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آیا نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں اس کی دعوت دینے کا کوئی تصور گزرا اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جائیں تاکہ ان کی طرف سے آپ کو یہ یقین دیہانی کرا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر جو یہ واقعہ اچانک گزرا ہے یہ درحقیقت وہی الہی ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء پر نازل کرتے رہی ہیں اور آپ کے دل سے خوف اور خدشات دور کر دیے جائیں جو اس واقعے سے آپ کے ذہن میں آئے تھے اگر وہی کوئی داخلی چیز ہوتی تو قرآن مجید میں ایسی آیات نہ ہوتی جن میں آپ کو کسی خام پر ٹوکا گیا ہے یا اظہار ناراضی کیا گیا ہے مثلا ایک دفعہ جب آپ سرداران قریش سے مہوے گفتگو تھے تو نابینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے کچھ آراز کیا حالانکہ وہ آپ کی خدمت میں دین کی باتیں پوچھنے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضی کیا بلکہ اس صورت کا نام بھی ایسا رکھا گیا جسے اس واقعے کے مضمون پر سریح دلالت ہوتی ہے یعنی صورہ عبز اس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی آپ کو سخت الفاظ میں تنبیح کی گئی حضرت زینب بنت جہر سے نکاح کے سلسلے میں بھی آپ کو فہمائش کی گئی غزوہ طبوق میں آپ نے بعض جھوٹے معذوروں کو جنگ کے لیے جانے سے رخصت دے دی تھی اس سلسلے میں بھی آپ پر اعتراض کیا گیا اے نبی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے تم نے ان منافقین کو رخصت کیوں دی تم رخصت نہ دیتے یہاں تک کہ تمہارے لیے وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ بولا اور تم جھوٹوں کو جان لیتے ایک دفعہ کفارِ قریش نے آپ سے مطالبہ کیا کہ جب ہم آیا کریں تو آپ ان غلاموں اور کمیوں کو اٹھا دیا کریں آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو وقتی طور پر ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تنبیح فرمائی ان لوگوں کو حکارت سے دور مت ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو بکارتے ہیں اور وہ اس اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں اس کی تفصیل کے لیے تفسیرِ تبری میں اس آیت کی تفسیر سے متعلق کا روایات ملاحظہ کریں ان میں ایک روایت اپنے تمام ترق کے ساتھ صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اگر وہی داخلی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم کو یوں خطاب نہ کرتا پھر اگر تو اس کتاب کے متعلق شک میں ہے تو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے لہٰذا تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اگر وہی داخلی چیز ہوتی تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ سائلین کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور بعض اوقات تو کئی کئی دن یہ حالت برقرار رہتی تھی بلکہ آپ کو بعض اوقات بڑی مشکت اور پریشانی بھی اٹھانی پڑتی تھی واقعہ افق میں آپ مہینہ بھر پریشان رہے جب وہی تک نہیں آئی معاملہ صاف نہیں ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضی تھا کہ آپ امی رہیں اور لکھنا پڑھنا نہ سیکھیں تاکہ قرآن کے مبدع اور اس کے سچشمے کے بارے میں کسی ذہن میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے خود اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے اور تو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقینا شک کرتے اور دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رکا اور پھر دوبارہ سے جاری ہوا اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے سے رکے رہے کتنی مدت تک رکے رہے اس میں اختلاف ہے دکتور بوتی نے لکھا راجے وہ ہے جو امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ یہ مدت چھ ماہ تھی بعض سیرت نگاروں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو زیادہ درست قرار دیا ہے جس میں یہ مدت چالیس دن بتلائی گئی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہی چند دن منکتا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رک جانے سے بہت پریشان ہوئے روایت میں ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے کود جائیں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اولاً یہ امام ظاہری سے اوپر بلا سند ہے اور دوسرا خودکشی انبیاء کی شان کے خلاف ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں انکتا وحی کا دور گزر جانے کے بعد وحی کا نزول دوبارہ شروع ہوا اس کی تفصیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے اپنی نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو غارِ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا میں ڈر گیا اور واپس گھر چل دیا میں نے گھر پہنچتے ہی کہا مجھے لحاف اڑا دو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدسر کی یہ آیات نازل کی اے کمبل اڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور ناپاکی چھوڑے اس کے بعد وہی تواتر اور باقائدگی سے آنے لگی وہی رکنے کی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حصول وحی کا ذوق شوق پیدا ہو جائے کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حقیقت اذر من الشمس ہو جگی تھی کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں وحی کے ایک دفعہ رک جانے اور پھر کچھ عرصے بات جاری ہونے سے اس حقیقت کی مزید تائید ہوتی ہے جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایک جدہ گانا چیز ہے آپ کے ذاتی خیالات و تصورات کا نام وحی نہیں ہے دوستو اگر بات کی جائے وحی کے طریقے کی تو حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کے تمام طریقے استعمال کیے مثلا سچا خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتداء اسی طریقے سے ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ روز روشن کی طرح رونما ہو جاتا کبھی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوئے بغیر آپ کے دل و دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روح القدس نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا پورا رزق حاصل نہیں کر لیتا لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حلال اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو کبھی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک صحابی کی مشابہ صورت میں ظاہر ہوتا آپ سے باتیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات یاد کر لیتے اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی اسے دیکھ لیتے تھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی گھنٹی کی ٹن ٹن کی مانند آتی تھی اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گران گزرتی تھی فرشتہ وحی اس آواز میں آ ملتا وحی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھتا اور آپ کی اونٹنی زمین پر گھٹنے ٹیک دیتی تھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے اور وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وحی کرتا ایسا صرف دو مرتبہ ہوا سورہ نجم میں صراحت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براہ راست وحی کی جب شبہ میراج میں آپ آسمانوں کے اوپر تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی اور مزید باتیں بھی ہوئیں اللہ تعالیٰ کا فرشتے کے توسط کے بغیر براہ راست کلام کرنا بالکل ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ منزلت قرآن کی سریح عبارت سے ثابت ہے اور اللہ نے موسیٰ سے واقعی کلام کیا ہے یہ عالی مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی رات حاصل ہوا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اور اونچہ لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک مقام پر پہنچا جہاں مجھے کلموں کی سرسراہت سنائی دیتی تھی نمازوں کی تعداد میں تقفیف کے لیے بار بار اوپر جانے سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پراہراست مہوے کلام تھا آئیے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں اسلامی دعوت کے مراتب اور ان کے مراحل کی رامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اس کے پانچ مراتب بیان کیے ہیں سب سے پہلا ہے نبوت دوسرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذابِ الہی سے ڈرانا تیسرے نمبر پر اپنی قوم کو ڈرانا چوتھے نمبر پر ان لوگوں کو ڈرانا جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا یعنی تمام عرب اور نمبر پانچ قیامت تک کہ تمام لوگوں کو ڈرانا جن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچے چاہے وہ انسان ہوں یا جن تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دعوتِ نبوی کے مراحل کی پہلا مرحلہ خفیہ دعوت دینا یہ مرحلہ ابتدائی تین سال تک جاری رہا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت دینا لیکن لڑائی سے پرہیز کرنا یہ مرحلہ ہجرتِ مدینہ تک جاری رہا تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت دینا اور ان لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو خود لڑائی کی ابتدا کریں یہ مرحلہ سلحہ دیبیہ تک جاری رہا جو اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مراحل دعوت سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ دور میں حکومتِ اسلامیہ کے قیام کے خاطر دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ان مراحل کے بالحازِ ترتیب، زمانہ، مرحلہ وار پابندی ضروری ہے اس سوال کا جواب نفی میں ہوگا کہ موجودہ دور کے دعیانِ اسلام کے لیے ان مراحل کی پابندی ضروری نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا کیونکہ ان مراحل کی یہ زمانی ترتیب من جانب اللہ مقدر میں تھی اس میں کسی انسانی کاوش کو کوئی دخل نہیں تھا پس درپیش معاملات سے عہدہ براہ ہونے اور ہوادے سے زمانہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریکِ اسلامی کو ان مراحل کا پابند کرنا درست نہیں تحریکِ اسلامی کے دورانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ دعیانِ اسلام کے لیے مختلف راستے اختیار کرنے کے درخشندہ نمونے دکھاتی ہے بشرتی ہے کہ وہ اس بے مثال دعوت کے مزاج کے مطابق ہوں دعوت دینا، مرد و نصرت طلب کرنا یا ہجرت کرنا تو وہ ہر وسائل و ذرائع ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے مخصوص حالات میں اختیار کیے مثلا ہمارے موجودہ دور میں مغربی غیر مسلم جمہوری حکومتیں کسی بھی دین اور مذہب کے دعیوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی اس لیے اب خویہ دعوت دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی البتہ اشتراکی حکومتیں کسی مسلمان کو کسی قسم کی دعوتی یا سیاسی عمل کی اجازت نہیں دیتی لہٰذا ضروری ہے کہ ان ممالک میں دینی تبلیغ خفیہ طریقے سے کی جائے بلکہ اپنے دین کو بھی ظاہر نہ کیا جائے یہاں تک کہ کچھ قوت حاصل ہو جائے ایسے حالات میں سری دعوت اختیار کرنا مجبوری ہے اسی طرح اگر حکومت کا تقاضہ ہو کہ دین کا کوئی کام خفیہ کیا جائے اور کوئی اعلانیاں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں مثلا ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کو محدود دائرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہے فیل جملہ دین کا یہ فریضہ خفیہ طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور حالات سازگار ہوں تو دعوت و تبلیغ کا کام اعلانیاں بھی کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام احکام پر عمل کیا جو تبلیغ کے سلسلے میں سادر ہوئے مثلا سورہ علق کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہونے والی آیات مراحضہ ہوں اے کمبل اڑنے والے اٹھ کھڑا ہو اور ڈرا اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور ناپاکی چھوڑ دے اور حصول کسرت کے لیے احسان نہ کر اور اپنے رب ہی کے احکام پر صبر کر ان بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے جسے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ نے تحقید فرمائی تھی مکہ مکرمہ میں اترنے والی تمام آیاتِ قرآنی اسی اسلوب کی حامل ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں اشارہ ہے کہ کمبل اوڑ کر لیٹنے اور بیوی بچوں کے درمیان راحت کی زندگی گزارنے کا وقت گزر چکا اب ہر قسم کی مادی اور مانوی جد و جہد کا مرحلہ آ گیا ہے کم فا اند ذر میں اشارہ ہے کہ اب تم پر فرض آئد ہو گیا ہے کہ تم عالمگیر انسانیت کو اسلام کی دعوت دو و رب کا فکبر میں اشارہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز خالق کائنات اللہ تعالیٰ سے بڑی نہیں ہے اس لیے تم پر لازم ہے کہ اس حقیقت کو علل اعلان بیان کر دو تاکہ سب لوگ بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی اور توازے اختیار کریں یہی توحید مطلق ہے و سیابہ کا فتح ہر میں اشارہ ہے کہ اللہ کے دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف رکھے تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کے لیے ہما جہتہارت کا بے مثال نمونہ بن سکے ور رجزہ فاہ جروع میں اشارہ ہے کہ خالص توحید اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی چیز اور کسی فرد و بشر کی تقدیس و تعظیم نہ کی جائے ان اہم امور کو انجام دینے اور ان سے مطلوبہ فواد حاصل کرنے کے لیے ایک اہم حقیقت کا ادراک ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس انداز سے دعوت دینے کی ذمہ داری ترہ ترہ کی مشکلات اور مخالفین کی طرف سے ہر ممکن تکالیف پر صبر کیے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی حضرت عمر بن عبضہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اسلام لانے کے واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام رازداری سے کیا وہ کہتے ہیں میں بیست کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی ابتداء توحید کی دعوت اور شرک سے برات و بیزاری سے کی اس دور میں آپ کی ساری تگو دو انہی لوگوں تک محدود رہی جن سے آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ یا تعلق تھا مثلا بیوی بیٹیاں ازاد کردہ غلام زید بن حارسہ گھر پر ورش پانے والے حضرت علی بن ابی طالب اور دوست یا جن پر آپ کو اعتماد تھا کہ وہ راز افشا نہیں کریں گے پس وہ اولین لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوئے دوستو اگر بات کی جائے السابقون والاولون کی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نام آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا آپ مشہور کول کے مطابق سب سے پہلے مسلمان ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا وہ کافروں کی مخالفت اور بدسلو کی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمت بناتی تھی اسی لئے وہی سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہیں جنت کے خوشخبری دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دوں جو اکیلے کھوکلے موتی سے بنا ہوگا اس میں کوئی شور و غل ہوگا نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی ان کی فضیلت اور خسائل کے بارے میں کئی اور احادیث بھی مروی ہیں اسی طرح حضرت علیہ بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے گھر پر پرورش پا رہے تھے اس وقت ان کی عمر صحیح ترین کول کے مطابق دس سال تھی اسی طرح حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ان کے والد انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید تم چاہو تو میرے پاس ٹھہرو چاہو تو اپنے والد محترم کے ساتھ چلے جاؤ زید بولے میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا پھر وہ آپ ہی کے پاس رہے حتیٰ کہ انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا بعد میں وہ دوبارہ زید بن حرصہ کہلائے اور مت بنا بنانے کا رواج موقوف ہو گیا جب یہ آیات اتنی ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے پھر نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوس کیا تو تم سب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے جبکہ ابو بکر صدیق نے کہا آپ نے سج فرمایا مزید فرمایا میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈامہ ڈول ہوا ہچکچایا تزبزب میں پڑ گیا اور غور کرتا رہا مگر جب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو دعوت دی تو نہ اس نے کوئی تردد کیا نہ دیر کی فوراں اسلام قبول کر لیا خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جب وہ خلیفہ بنے فرمایا لوگو کیا میں سب لوگوں سے زیادہ خلافت کا اہل اور حق دار نہیں کیا میں سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا خفیہ تبلیغ کے زمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بھی اپنے رشتہ داروں حلیفوں دوستوں اور قابل اعتماد لوگوں کے گھر جا کر ان پر محنت کی جس کے نتیجے میں معززین کی ایک جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی مثلا عثمان بن افان زبیر بن عوام طلحہ بن عبیداللہ سعد بن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف عثمان بن مزعون ابو عبیدہ بن جرہ ابو سلمہ بن عبدالعصد اور عرقہ بن عبیل عرقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی کے مسائی سے دارہ اسلام میں داخل ہوئے ان لوگوں کے تعلقات اور روابط کے نتیجے میں اسلام اہستہ اہستہ مکہ مکرمہ میں بلکہ مکہ سے باہر بھی پھیلنے لگا اور تقریباً قریش کے تمام قبائل میں سے اکہ دکہ لوگ مسلمان ہو گئے غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مشہور احباب یہ ہیں بلال بن رباہ سحیب بن شنان امار بن یاسر ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ بن نت خبات رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمائن مختصر عرصے میں قریش کے مختلف خاندانوں میں سے اسلام لانے والوں کی تعداد چالیس سے زیادہ ہو گئی موررخ ابن حشام نے ان کی یہی تعداد بتائی ہے جبکہ امری نے پچاس سے زائد افراد کا تذکرہ کیا ہے یہ امر بھی پایا ثبوت کو پہنچا ہے کہ حضرت ورکہ بن نوفر بھی اولین مسلمانوں میں شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں دیکھا انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے ایک دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ سریح الفاظ ہیں میں نے انہیں خواب میں دیکھا وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے میں نے انہیں جنت کے درمیان دیکھا انہوں نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سابقین اولین کے ناموں سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین افراد تھے۔ یہ بات درست نہیں کہ ابتدائی مسلمان عموماً فقراء کمزور اور غلام قسم کے لوگ تھے جو اپنی آزادی اور حصول شرف کے لیے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن مسلم اور غیر مسلم مورخین نے یہ بات لکھی ہے وہ سریحن غلطی پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی خاطر شدید عذاب اور تکلیف کی انتہائی شرمناک صورتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ غلام یا آزاد کردہ غلام تھے۔ ان پر سب لوگوں کے سامنے ہالناک تشدد ہوا اس لیے یہ زیادہ مشہور ہو گئے جبکہ خاندانی لوگ اپنے خاندان کی وجہ سے محفوظ رہے۔ اگر ان میں سے کسی کو عذیت کا شکار ہونا بھی پڑا تو وہ صرف ان کے خاندان ہی کی حد تک تھا۔ اس لیے ان کا معاملہ خفیہ رہا اور وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے۔ اس محفوم کی کئی حدیث مذکور ہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نکل کیا ہے۔ سب سے پہلے سات حضرات نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، امار، ان کی والدہ سمیہ، بلال، سحیب اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ انہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی اپنی قوم کی بنا پر بچے رہے۔ باقی پانچوں کو مشرقین نے جکڑ لیا۔ انہیں لوہی کی کمیزیں پہنا کر تبتی دھوپ میں لٹاتے رہے۔ مورخ ابن ساکھ کا بیان ہے کہ قریش اسلام کا اعلان کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے اور ہر قبیلہ اپنے درمیان مسلمان ہو جانے والے شخص پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب حضرت ولید بن ولید مسلمان ہو گئے تو بنو مخزم کے کچھ لوگ حشام بن ولید کے پاس پہنچے تاکہ وہ حشام سے یہ اجازت لے لیں کہ وہ حضرت ولید اور اس قبیلے کے دیگر مسلمان نوجوانوں کو دین اسلام سے باز رکھنے کے لیے ان کے خلاف اوچے ہتھکنڈے استعمال کر سکیں۔ حشام نے انہیں اجازت دے دی اور تنبیہ کر دی کہ خبردار اسے جانی نقصان نہ پہنچے۔ اس قبیلے میں سے سلمہ بن حشام اور عیاش بن عبی ربیہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کے واقعے میں لکھا ہے کہ قریش نے حشام بن آس بن وائل ساہمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش کے ساتھ ہجرت کرنے سے بہترین بہانوں کے ذریعے سے روک دیا تھا اور وہ ان کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ پھر دو ہلے بہانوں سے عیاش کو بھی جکڑ کر مدینے سے مکہ واپس لے آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل اپنے چچا ذات بھائی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھیا کرتے تھے اور اسے اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مظلوم مسلمانوں کے لئے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی دعا کے علاوہ ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ان کے لئے یوں دستے با دعا رہتے اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام عیاش بن عبیربیہ اور مکہ میں دوسرے مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ کفارِ قریش پر سخت سزا لاغو فرما اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا کہت مسلط فرما۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حدیثِ حرکل میں ابو سفیان کے دو الفاظ سینہ اور شرفہ کی وضاحت کی ہے۔ ان کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ رسولوں کے پیروکار عموماً نرم طبیعت اور نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ متکبر اور تند مزاج لوگ نہیں ہوتے جو حسد اور ظلم کے بنا پر انبیاء کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں جیسے ابو جاہل اور اس کے ساتھی۔ گویا اس روایت میں شرف سے تکبر مراد ہے۔ اسی تفسیر کی روشنی میں ہمیں ان عبارات کا مفہوم متعین کرنا چاہیے جن میں شرفہ اور مستضعفین جیسے الفاظ مذکور ہیں۔ یہ بات ذہنشین رہنی چاہیے کہ سرسٹھ سابقون والاولون میں سے صرف تیرہ صحابہ فقرہ مستضعفین آزاد کردہ غلام یا عجمی تھے اور یہ کل تعداد کا پانچمہ حصہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی قلیل تعداد کو اکثریت نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں خفیہ دعوت کی حکمت کے حوالے سے۔ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اسلام کے دعوت دینے میں جو مخفی طریقہ کار اختیار کیا۔ اس میں دراصل ہر زمان و مقام کے دعیان اسلام کے لیے یہ ہدایت اور تعلیم مضمر ہے کہ احتیاط اور ظاہری اسباب کا خیال رکھنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے مقاصد کے حصول کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرنے چاہیے جو عقل سلیم کی روشنی میں ضروری نظر آئیں۔ البتہ یہ سوچ تو کل الاللہ پر غالب نہیں آنی چاہیے انزان کو وسائل و اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے مگر ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذاتِ عالی پر رکھنا چاہیے اسباب و تدابیر پر یقین رکھنا ایمان باللہ اور اسلامی دعوت کے مزاج کے منافی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظہ خاطر رہنی چاہیے کہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و دعوت کا یہ انداز ایک رہبر اور قائد کی سیاست کا تغازہ تھا۔ بحصیت نبی من جانب اللہ آپ کو ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ جمہور فقہ مسلمین کا اجماع اتفاق ہے کہ جب مسلمان کم تعداد یا تھوڑے سے جنگی ساز و سامان کی بنا پر اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ دشمن پر کوئی کاری ضرب لگا سکیں بلکہ خود ان کے بے فائدہ مارے جانے کا اغلب گمان ہو تو ایسی صورت میں اپنی جان بچانے کی مسلحت پر عمل کیا جائے کیونکہ جنگ کی صورت میں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو جنگ سے مقصود ہے۔ یعنی دین کی حفاظت و اشاعت مشہور فقہ عزدین بن عبدالسلام نے یہ بات خوب اچھی طرح واضح کی ہے۔ دکتور بوتی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ در حقیقت دین کا مفاد ہے کیونکہ دین مسلحت بھی ایسی صورت میں یہی تقاضہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر ان دوسرے میدانوں میں جد و جہد کریں جن میں فائدے کا زیادہ امکان ہو ورنہ اگر وہ مارے جاتے ہیں تو اس میں خود دین کا نقصان ہوگا اور کافروں کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا اور وہ آسانی کے ساتھ دین کا خاتمہ کر دیں گے۔ گویا ایسے حالات میں جنگ نہ کرنا دین کے ایک اہم یقینی فائدے کو ایک محوم فائدے پر ترجیح دینا ہے۔ خفیہ دعوت کی حکمت کے بعد بات کرتے ہیں اعلانیہ دعوت کی مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت یہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا تقریباً تیس آدمی جمع ہوئے آپ نے کھانے پینے کا احتمام بھی کیا تھا کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ذمہ داری قبول کرے گا ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرا نائب بنے گا ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ تو ایک سمندر ہیں بھلا اتنا بلبوتا قسمیں ہے جو اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے آپ نے یہی پیشکش اپنے اہل خانہ کو کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں ابن اسحاق کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا اے بنو عبد المطلب اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی عربی جوان اپنی قوم کے لیے اس قدر بہترین چیز لائیا ہو جو میں تمہارے پاس لائیا ہوں میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی سرفرازی کا دین لے کر آیا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں ایک اور قدم اٹھایا مخاریہ مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ان میں سے اپنے قبیلے کے خاص لوگوں کو بھی اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے فرمایا خبردار صبح کا حملہ لوگ کہنے لگے یہ کون پکار رہا ہے لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر نکل کر تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری تصدیق کروگے وہ سب پکار اٹھے ضرور ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا فرمایا پھر میں تمہیں اللہ تعالی کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابو لہب کہنے لگا تو تباہ ہو تو نے ہمیں اس لیے ہی کٹھا کیا تھا پھر وہ اٹھ کر چلا گیا ادھر یہ آیت نازل ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا صحیحین میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قریش کو بلائیا اور وہ سب آگئے آپ نے ان سے عمومی خطاب بھی فرمایا اور نام لے لے کر بھی خبردار کیا اے بنو کاب بن لوی اپنے آپ کو آگ سے بچالو اے بنو مرہ بن کاب اپنے آپ کو آگ سے بچالو اے بنو عبد شمس اپنے آپ کو آگ سے بچالو اے بنو عبد مناف اپنے آگ کو آگ سے بچالو اے بنو حاشم اپنے آپ کو آگ سے بچالو اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو آگ سے بچالو اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچالے میں تمہیں اللہ تعالی کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا البتہ تم سے میری جو رشتہ داری ہے میں اس کا حق ادا کرتا رہوں گا آپ کے یہ بلند پکار آخری درجے کی تبلیغ تھی آپ نے اپنی قوم کو دین کی دعوت غیر مبہم الفاظ میں اعلانیہ پہنچا دی اور اپنے انتہائی قریبی اہل خاندان پر واضح کر دیا کہ میرے اس پیغام اور دعوت کی تصدیق ہی سے میرے اور تمہارے باہمی تعلقات قائم رہ سکتے ہیں باقی رہی قومی اور قرابتداری کی عصبیت جس کے عرب دائی ہیں تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے اس پیغام کی حرارت سے پگھل چکی ہے اس دور میں اسلامی دعوت کے جواب میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کا عموماً اور آپ کے خاندان کا خصوصاً منفی رویہ اختیار کرنا اس بات کی قاتے دلیل ہے کہ وہ لوگ سریحاً بڑے غلطی پر ہیں جو دین اسلام کو عرب قومیت کا مذر سمجھتے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دعوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد عربوں کی امیدوں اور مفادات کا تحفظ اور حصول تھا لوگوں کی دعوت اسلام سے بے اتنائی اس بات کی دلیل ہے کہ دور جہلیت کے معاشروں میں تقلید پوری قوت سے رچ بس چکی تھی اور ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی اس صورتحال سے ہر دور کے دائیان حق اور مسلحین کو سابقہ پیش آتا ہے حتیٰ کہ اسلامی معاشروں میں بھی یہ خرابی بڑی شدت سے موجود ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان معاشروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے دعوت طاقہ نسیان ہو جکی ہے ایسی صورتحال میں رسم و رواج اور تقلید کے اثرات معاشرے کی تمام جہات میں نہائیت گہرے ہو جاتے ہیں اور جو لوگ رسم و رواج اور تقلید کے پنجے میں پھنس جاتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلف صالحین کے سنت اور اکل و دانش کی بات کو اجنبی اور اچمبے کی بات سمجھنے لگتے ہیں دور و شور سے اس کا انکار کر دیتے ہیں اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو تبلیغ کے خصوصی حکم سے اس ذمہ داری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو ہر مسلمان پر عموماً اور دایان دین پر خصوصاً آئد ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ذمہ داری کئی لحاظ سے آئے تھی یعنی مقلف ہونے کے لحاظ سے قبیلے اور خاندان کا اہم فرد اور رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے اور نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے مقلف ہونے کے لحاظ سے تو آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار تھے لیکن رشتہ داری کے لحاظ سے اپنے تمام اہل خانہ اور پورے خاندان کو دعوت دینے کے پابند تھے اور نبی اور رسول ہونے کے لحاظ سے تمام انسانوں تک دعوت پہنچانے کے ذمہ دار تھے پہلی ذمہ داری میں تو ہر مقلف آپ کے ساتھ شریک ہے البتہ دوسری ذمہ داری میں خاندان کا ہر اہم فرد اور تیسری ذمہ داری میں تمام علماء و حکمران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہیں دوستو یہ تھا تذکرہ کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی خفیہ طریقے سے بھی پھر اعلانیہ دین کی تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے دعوت اسلام کی مخالفت کی گئی اور مخالفین نے مشرقین نے کیا کیا حربیں استعمال کیے اور دعوت اسلام میں کن کن مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا کھول کر سنا دیں اور مشرقین سے بے روحی برتیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس کر دعوت دین کے کام پر لگ گئے اور آپ نے بت پرستی کی سرعام مزمر شروع کر دی بتوں کے پجاریوں پر زبردست تنقید کی حقائق اسلام کی وضاحت فرمائی اور باطل اقائد کی شام و سہر بیخ کنی کرنے لگے جب قریش نے دیکھا کہ یہ نئی دعوت بت پرستی کے خلاف اٹھنے والی سابقہ آوازوں کی طرح محدود اور کمزور نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے میں پھیل چکے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے لوگوں کو راہ اسلام سے روکنے کے لیے ترغیب و ترہیب کے تمام ہتھ کنڈے اور وسائل استعمال کیے کیونکہ اس دعوت سے ان کے ان مفادات پر زد پڑھنے لگی جو انہیں حرم میں رہنے کی بدولت حاصل تھے صدائے اسلام سے ان کی سعادت و فضیلت ختم ہونے لگی اور ان کے ظلم و ستم اور شہوانی کرتوتوں میں خلل پڑھنے لگا اب مخالفانہ ہتھ کنڈوں کی تفصیل جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دعوت حقی مخالفت کا اولین طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق سے روک دیں یا آپ کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں ان کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ کا بتیجہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے ہمارے دین کی تردید کرتا ہے ہمیں بے وکوف بتاتا ہے اور ہمارے عباؤ اجداد کی نسبت کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھے آپ اسے روک لیں ورنہ ہمیں اسے نبرد آزمہ ہونے دیں آخر آپ بھی تو ہماری طرح اس کے دین کے مخارف ہیں آپ کی بجائے اس سے ہم خود ہی نمٹ لیتے ہیں حضرت ابو طالب نے انہیں نرمی سے تسلی دی احسن طریقے سے مطمئن کر دیا اور وہ لوگ واپس شلے گئے دوسرا حربہ انہوں نے جو استعمال کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طریقہ کار کے مطابق بدستور دعوت دین اور دعوت حق دیتے رہے تو قریش غزبناک ہو گئے اور آپ سے دشمنی پر اتر آئے ان کی مجالس میں آپ ہی کا چرچہ ہونے لگا وہ دوبارہ ہی کٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچہ کے پاس پہنچے اور سختی سے کہنے لگے جناب ابو طالب آپ عمر اور شرف کے لحاظ سے بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اپنے بتیجے کو روک لیں مگر آپ نے نہیں روکا ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسے اس کا کام نہیں کرنے دیں گے آپ اسے روک لیں بسورت دیگر آپ کے اور اس کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی اتنی فیصلہ کن جنگ کے ہم دونوں میں سے کوئی ایک فریق ختم ہو جائے گا بات اس حد تک پہنچی تو ابو طالب گھبرا گئے ان کے لیے اپنی قوم سے جدا ہونا اور ان کی دشمنی مول لینا بڑا مشکل تھا وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیں اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کا پیغام سنایا اور کہا بتیجے مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کرو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ چچا جان میرا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے اس لیے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھتے ہیں اور مطالبہ کریں کہ میں دین کی تبلیغ روک دوں تب بھی میں اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اپنی جان جان آفرین کس پرد کر دوں اس وقت شدت جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو آپ اٹھ کر چل پڑے جو ہی آپ نے مو موڑ کر قدم آگے بڑھایا چچا نے بے قرار ہو کر کہا بھتیجے واپس آؤ آپ واپس ہوئے چچا نے پورے جوش و خروش سے کہا بھتیجے جاؤ جو جی میں آتا ہے کہو اللہ کی قسم میں جیتے جی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا ابن عصاق کی ایک دوسری روایت جو اقیل بن ابی طالب سے ہے کہ کفارِ قریش کی دھمکی کے بعد ابباجان نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے بھیجا جب آپ تشریف لائے تو ابباجان نے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ تم انہیں ان کی مجلسوں اور بیت اللہ میں تکلیف دیتے ہو بھتیجے انہیں تکلیف مت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا آپ سورج کو دیکھتے ہیں وہ بولے ہاں آپ نے فرمایا جس طرح آپ اس سے کوئی شولہ نہیں لا سکتے اسی طرح میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا ابو طالب سرداران قریش سے کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بھتیجے نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی جاؤ چلے جاؤ یہ روایت صحیح ہے یہاں ایک اہم نکتہ ہے کہ قریش کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی محکم موقف یقیناً اللہ تعالیٰ کی وحی اور حکم کے بنا پر تھا مگر حضرت ابو طالب کا موقف انتہائی تاجب انگیز ہے کہ انہیں کس چیز نے اتنا جری بنا دیا علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی البتہ یہ محبت تبعی تھی شرعی نہیں تھی ان کا اپنی قوم کے دین پر قائم رہنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عظیم حکمت پر مبنی تھا اگرچہ ابو طالبی مسلمان ہو جاتے تو مشرقین قریش کے نزدیک ان کا کوئی شرف و مرتبہ باقی نہ رہتا نہ وہ ان سے ڈرتے نہ ان کا احترام کرتے بلکہ جورت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی دست درازی اور گستاخیاں کرنے لگتے رب عظیم جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طبیعت مختلف بنائی ہے دونوں ابو طالب اور ابو لہب آپ کے کافر چچا ہیں دونوں میں سے ایک چچا ابو طالب تو صرف ٹخنوں تک آگ میں ہوگا مگر دوسرا چچا ابو لہب جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک صورت اتاری جو ممبرو مہراب میں گنچتی ہے واز اور خطبوں میں پڑھی جاتی ہے اور ابت تک پڑھی جاتی رہے گی اس صورت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندن اٹھائے پھرتی ہے ابو طالب زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفار کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دی البتہ اعلانیہ قبول اسلام سے گریزہ رہے روایت ہے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے اور وہ دوسروں کو اس نبی سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اب تیسرا حربہ جو کفار نے استعمال کیا تھا وہ تھا جھوٹے الزاوات کفار مشرقین نے لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کی تحمت لگائی ارشاد باری طالع ہے اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے تو تو مجنون دیوانہ ہے ان کی یہ بات بھی نقل فرمائی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو باغل ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں انہیں جواب دیا آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں دوسرا الزام جادو کا لگایا اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے ان لوگوں کو تاجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درانے والا آیا اور کافروں نے کہا یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے دوسری جگہ وضاحت فرمائی تم تو محض ایک سہر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو ولید بن مغیرہ حیران تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہے جب حج کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے گروہ کے شدید مخالفین کو اکٹھا کیا اور کہا قریشیو موسم حج آ رہا ہے عرب کے تمام علاقوں سے لوگ آئیں گے ان سب لوگوں نے تمہارے اس نبی کے بارے میں سب کچھ سن رکھا ہے اب تم سوچو سمجھو اور اتفاق کر لو کہ اس کے بارے میں انہیں کیا کہوگے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ کہتا رہے اور کوئی کچھ اس طرح تم خود ہی ایک دوسرے کی تقزیب کرتے ہوگے غرض یہ کہ اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں کافر لوگ یہ اعتراف کرتے رہے کہ وہ کاہن شائر یا جادوگر نہیں ہو سکتا بلاخر انہیں اس بات پر اتفاق کرنا پڑا کہ وہ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے کیونکہ وہ رشتہ داروں میں جدائی ڈال دیتا ہے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا پھر وہ ہر آنے والے حاجی کے پاس خود جاتے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ڈراتے تھے لیکن اس کا الٹا نتیجہ نکلا حاجی واپس گئے تو سارے عرب میں آپ ہی کا چرچہ ہو گیا اور بہت سے لوگ حج کے دنوں میں ہی مسلمان ہونے لگے حضرت طفیل بن عمردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے ان کا واقعہ یوں ہے کہ وہ مکہ آئے تو کفارِ قریش میں سے کچھ لوگ ان کے پاس جا پہنچے حضرت طفیل نہائیت اکل مند شاعر اور سربعاوردہ شخص تھے کفار کہنے لگے جناب طفیل آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں آپ کو متعلق کرنا ضروری ہے کہ یہاں ایک شخص ہمارے لئے مسئیبت بن گیا ہے اس نے ہماری جمعیت کا شرازہ بھی کھیر دیا ہے ہم میں تفریق ڈال دی ہے اس کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں وہ اپنی باتوں سے باپ بیٹے بھائی بھائی اور خاون بیوی کو جدا کر دیتا ہے ہمیں خوف ہے مبادہ وہ آپ کی قوم سے بھی ایسا سلوک کرے پس آپ اس سے کوئی بات کریں نہ اس کی کوئی بات سنیں وہ مسلسل انہیں ڈراتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیرات سننے کا اتفاق ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی قوم کے بھی بہت سے افراد مسلمان ہو گئے جھوٹ بولنے کا الزام اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کافروں نے کہا یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے نیزی ارشاد باری تعالیٰ ہے کافروں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے جو اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور اس کام میں دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مرد کی ہے قصے کہانیاں گھڑنے کا الزام اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جادی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ انسانی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بلا شبہ یقینا ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے اس کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے جبکہ یہ فسیح عربی زبان ہے انہوں نے مومنوں کے گمراہ ہونے کا بھی پروپیگنڈا کیا جب یہ کافر مومنین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں چوتھا حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ مزاق، تانہ زنی، استعزاء اور تکبر کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ ان کے استعزاء کا ذکر یوں فرمایا ہے اور اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ کافر انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہمارے درمیان میں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے کیا اللہ کو خوب علم نہیں کہ کون اس کے شکر گزار بندے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے مزاق اڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے امید ہے کہ تیرا شیطان جن تجھے چھوڑ گیا ہے کیونکہ میں دیکھتی ہوں وہ دو تین دن سے تیرے پاسٹ نہیں آیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات اتاری چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ اچھی طرح چھا جائے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو جہل نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا تھا اے اللہ اگر یہ قرآن حقیقتاً تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں ابن عساق نے عراشی کا واقعہ بیان کیا ہے اس سے ابو جہل نے اونٹ خریدا تھا لیکن قیمت دینے سے ٹال مٹول کرنے لگا اس نے قریش سے مرد مانگی تو انہوں نے عذاب مزاق اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ وہ تجھے انصاف دلائیں گے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن ہے لیکن ہوا یہ کہ جب وہ غریب شکایت لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے ابو جہل کے گھر پہنچے اور اس کا حق اسے دلا دیا بعد کو قریش نے ابو جہل سے پوچھا کہ تو نے اتنی آسانی سے قیمت کیوں دے دی ہم تو تماشا دیکھنا چاہتے تھے وہ کہنے لگا کہ تم سب کا ستیان آس ہو اللہ کی قسم جو ہی انہوں نے میرا دروازہ کھٹ کھٹایا اور میں نے محمد کی آواز سنی تو میں مرعوب ہو گیا میں باہر نکلا تو میں نے ان کے سر سے اوپر ایک زبردست نر اونٹ دیکھا میں نے اتنا بڑا سر اتنی موٹی گردن اور اتنے خوفناک دانت کسی بڑے سے بڑے اونٹ کے بھی نہیں دیکھے اگر میں قیمت دینے سے انکار کرتا تو وہ اونٹ مجھے کچھا چبا جاتا کافروں کے ہنسی مزاق اور اشارے کے نائے کو اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے بلا شبہ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہسا کرتے تھے اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور جب اپنے اہل و آیال کے پاس لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ قریشی سردار ایک دن حتیم میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف کے لئے تشریف لے آئے آپ ان کے پاس سے گزرے تو وہ باتوں باتوں میں آپ پر تنز کرنے لگے آپ نے فرمایا قریشیوں قسم اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس زباہ کا حکم لے کر آیا ہوں آپ کے یہ الفاظ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئے یہ بھی مشرقین کے تکبر اور استہزاہی کا مظاہرہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم سحیب بلال اور خباب جیسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امید میں کہ شاید اسی طرح یہ اور دوسرے قریشی مسلمان ہو جائیں ایسا کرنے کا ارادہ فرما بھی لیا مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اے نبی مکرم ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سردارانے قریش کے پاس سے گزرے انہوں نے آپ پر تنس کی آپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی یہ آیت نازل فرمائی اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں سے استہزا کیا گیا تھا پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ان رسولوں سے استہزا کیا تھا اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ استہزا کرتے تھے مزاک اور استہزا کرنے والے نمائع لوگ یہ تھے اسود بن عبد المطلب بن اسد اسود بن عبدیاغوس بن وحب زہری ولید بن مغیرہ مغزومی آس بن وائل ساہمی اور حارس بن تلاتلہ خزائی ابو نائم کی روایت کے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت اتاری بلا شبہ ہم استہزا کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسود بن عبد المطلب کے چہرے پر ایک سبز پتہ مارا جس سے وہ اندا ہو گیا اسود بن عبدیاغوس کا وہاں سے گزر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اسے استسقہ کے بیماری لگ گئی اور وہ اسی بیماری سے مر گیا ولید بن مغیرہ گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے ٹخنے کے نیچے ایک زخم کی طرف اشارہ کیا یہ زخم اسے دو سال قبل لگا تھا اشارے سے وہ زخم پھوٹ پڑا اور وہ اس کی موت کا سبب بن گیا آسپن وائل گزرا تو اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر تائف جانے لگا گدھا راستے میں نرم گھاس پر بیٹھ گیا تو اس کے تلوے میں ایک کانٹا چپ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی حارس بن تلاتلہ کا گزر ہوا تو اس کی سر کی طرف اشارہ کیا اس کے سر میں پیپ پڑ گئی جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا خس کم جہاں پاک ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا تاجب کی بات ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتی ہے مجھ پر نہیں حالانکہ قریش کا بزرگ اور سردار میں ہوں ابو مسعود عمر بن عمیر سقفی پر نہیں اترتی جو سقیف کا سردار ہے ان دونوں بستیوں کے سردار تو ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں وہی نازل فرمائی انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا ویسے ان دو آدمیوں کے تائین میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں مزاق و استہزا کرنے والے بڑے کفار و مشرقین میں ابو جہل عمیہ بن خلف نظر بن حارس اخنص بن شریک اور ابو بن خلف بھی شامل ہیں اب جب ان کا یہ حربہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا تو انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا وہ تھا تشویش میں ڈالنا اور پریشان کرنا مشرقین ایک دوسرے کو آمادہ کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو زور زور سے چیخیں مارو اور شورو غل کرو تاکہ قرآن سنا ہی نہ جا سکے یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی روشن دماغ اور پاکیزہ دل شخص قرآن سے متاثر ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کی قرآن کے دوران میں خامخا کا شور شرابہ کرو شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ جب ان کا یہ حربہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا تو پھر انہوں نے موجزات اور معفوق البشر صلاحیتوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کفار مکہ کہا کرتے تھے اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا وہ اس کے ساتھ جانے والا ہوتا یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں وہ پھل کھاتا اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہنے لگتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن ہمارے پاس لاؤ یا اسے بدل دو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں انہیں جواب دیا اے نبی مکرم کہہ دو میرے لائق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی چیز کا اتباہ کروں گا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے اور انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تُو ہمارے لئے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے یا تیرا خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو پھر تو اس کے درمیان جا بجا نہریں جاری کر دے یا تُو جیسا کہ تُو نے دعویٰ کیا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا یا تیرا سونے کا ایک گھر ہو یا تُو آسمان پر چڑ جائے اور ہم تیرے چڑ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تُو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں اسی کا جواب اسی آیت میں ہے نبی مکرم آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے میں تو ایک بشر اور رسول ہوں جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی انہیں ایمان لانے سے صرف اس بات نے منع کیا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو چلا دیں اور زمین ہموار کر دیں تاکہ ہم یہاں کاشتکاری کر سکیں اور ہمارے فوج شدہ اباؤ اجداد مثلا قصہ کو زندہ کر دیں تاکہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر سکیں اللہ تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اور اگر واقعی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس کے ذریعے سے زمین قطع کی جاتی یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے بلکہ اللہ ہی کے لیے سارا اختیار ہے یعنی اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر میں ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا دراصل ان کے لیے یہ مطالبات زد و اناد کے بنا پر تھے ان کا مقصود رشد و ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا اس لیے ان کے اس قسم کے اکثر مطالبات پورے نہیں کیے گئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی مضبوط قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی موجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ضرور ایمان لے آئیں گے اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کون سمجھائے کہ یہ نشانی جب آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اگر بلا شبہ ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے تو بھی وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے مگر یہ کہ اللہ چاہے اور لیکن ان کے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں اور فرمان باری تعالی ہے اور ہمیں منع نہیں کیا اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ صفحہ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں اور ارد گرد کے پہاڑوں کو کھسکا کر دور دور کر دیں تاکہ یہاں کاشتکاری ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آپ چاہیں تو مزید انتظار کریں اور چاہیں تو ان کا مطالبہ پورا کر دیں لیکن اگر انہوں نے مطالبہ پورا ہونے کے باوجود بھی کفر کیا تو یہ لوگ اسی طرح ملیہ میٹ کر دیے جائیں گے جیسے پہلی قومیں کی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں مزید انتظار کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور ہمیں منع نہیں کیا اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں مگر اس بات نہیں کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ایک مقصود پہاڑ کو سونا بنا دیں تاکہ وہ اسے کاٹ کاٹ کر سونا لاتے رہیں اور انہیں موسم سرما و گرما کے تجارتی سفر کی ضرورت نہ رہے اسی طرح انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کو ان کی شدت مرض کا پتہ چلا تو آپس میں کہنے لگے حمزہ اور عمر دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین تمام قریشی قبائل میں پھیل چکا ہے آؤ ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ محمد کے ساتھ ہمارا معاہدہ کروا دیں اللہ کی قسم ہمیں خطرہ ہے کہیں مسلمان ہمارے دین پر غالب نہ آ جائیں جب ان کا وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے بات چیت کی تو حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بتیجے یہ تیری قوم کے سردار آئے بیٹھے ہیں تاکہ تجھ سے کچھ لیں اور کچھ دیں تجھ سے معاہدہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں یہ لوگ صرف ایک کلمہ مجھے دے دیں اس کے ذریعے سے یہ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور سارے عجم ان کے مطی ہو جائیں گے وہ لوگ آپ کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہنے لگے صرف ایک کلمہ آپ نے فرمایا ہاں صرف ایک کلمہ ابو جہل کہنے لگا ہاں تمہارے باپ کی قسم دس کلمے لے لو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اللہ کے سوا اپنے تمام معبودوں سے دستبردار ہو جاؤ وہ حیرت سے ہاتھ بجانے لگے پھر کہنے لگے اے محمد تم ہمارے تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود بنانے لگے ہو یہ تو بڑے تاجب کی بات ہے پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ شخص تمہیں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں دے گا اٹھو اور اپنے دین پر جمع رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے پھر وہ اٹھ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ سقواد کی ابتدائی آیات نازل کی تو ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ